اسلام علیکم آپ کو میرے چینل کھانا پکانا پر ویلکم اگر آپ کے پاس سرکہ ہے تو آپ یہ شاندار سی ریسی بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ٹیسٹی اور صرف سرکے کے ساتھ یہ مزدار سا گوشت بنے گا اور اس کے اتنے فائدے ہیں یہ اتنا مزے کا تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو چلیے بناتے ہیں سرکے کے ساتھ یہ روست چکن میں نے آدھا کلو لیا ہے اور آدھا کلو چکن میں تقریباً تقریباً ڈیٹ کپ جو ہے سرکہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ مسائلیں نہیں جائیں گے نمک ہزپسائی کا کالی میر چک چھوٹا چمچ لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے تین چھوٹے چمچ اور اس کو اب رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے آپ نے میرینیٹ کر کے بلکل اسی طرح یہ دیکھئے مکس ہو گیا ہے اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے دو گھنٹے بعد یہ دیکھئے چکن اور سرکہ کس طرح اچھے سے مکس ہو چکا ہے ایک کپ آئل ڈالنا ہے اور ایک کپ آئل ڈال کے اسے چھولے پر رکھ دینا ہے اب یہاں پر آپ نے بہت دھیانسے سے پکانا ہے سب سے پہلے آپ نے اسے تیز آنچ پر پکانا ہے جیسے ہی آدھا پانی رہ چاہے گا پھر آپ نے آنچ میڈیم کر دینی ہے اور ڈھک دینا ہے یہ دیکھئے تقریبا میڈیم اب پانی جو ہے آدھا رہ چکا ہے تو میں میڈیم آنچ کر دوں گی اور اسے ڈھک کر تھوڑے دیر پکاؤں گی اور زبردست یہ دیکھئے سرکہ بلکل ختم ہو چکا ہے گھی نکل آیا ہے یعنی ہمارا روز تیار ہے مزے کی بات بتاؤں اس گھی میں آپ جو بھی سالن بنائیں گے وہ بہت مزے کا بنے گا تو آپ نے اس گھی کو کسی اور سالن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ زبردستہ ہمارا سرکے والا روز تیار ہو چکا ہے